بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہے ہوں جو کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرف سے جاب آئے ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے اپ اپلائی کر سکتے ہیں کون سی جاب آئے ہوئے ہیں کتنی جاب آئے ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا واش کرنا ہے اپنے ہو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے دوستو اس میں جاب آئے ہوئے ہیں اسسٹ اینڈ ہیڈمنسٹریز کی جاب ہے آٹھارہ سکیل ہے اس کے بعد سینئر ایلیمنٹری ٹیچر کی اب ہے اس کا سولا سکیل ہے اس کے بعد نیسٹ کی بات کریں تو نیسٹ سینئر سیکلوجسٹ کی جاب ہے آٹھارہ سکیل ہے اس کے بعد نیسٹ یہاں پر جو جاب آئے ہوئے ہیں 스�یور ایڈیو سٹاف افیسر کی جاب ہے اس کا آٹھارہ سکیل ہے اس کے بعد نیکسٹ سیویلین سٹور افیسر کی جاب ہے اس کا انیس اکیل ہے اس کے بعد سینئر ایڈمن افیسر کی جاب ہے اس کا اٹرہ سکیل ہے اس کے بعد اسیسٹین سینگل کی جاب ہے اس کا جو ہے سترہ سکیل ہے اس کے بعد نیکسٹ کی بات کریں تو نیکسٹ کمپیوٹر اپریٹر کی جاب ہے اس کا سترہ سکیل ہے اس کے بعد انسپیکٹر انسٹرکٹر کمرس کی جاب ہے اس کا سترہ سکیل ہے اس کے بعد اسیسٹین فارماسیسٹ کی جاب ہے سترہ سکیل ہے اس کے بعد میڈیکل افیسر کی جاب ہے اس کا سترہ سکیل ہے اس کے بعد ڈریکٹر منوال کی جاب ہے اس کا انیس سکیل ہے اس کے بعد نیکسٹ کی بات کریں نیکسٹ اسیسٹن ڈریکٹر کی جاب ہے اس کا سترہ سکیل ہے اور نیکسٹ یہاں پر جو ہے انسپیکٹر کی جاب آئی ہوئے ہیں اس کا سولہ سکیل ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی ساری جاب آئی ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں اور اس کی کوالیفیکیشن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر منیموم ویٹ اور ہائٹ وغیرہ یہاں پر ہر چیز منشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر کوٹہ بھی دیا ہوا ہے ہر صبح کا لے دا لے دا کوٹہ دیا ہوا ہے آپ یہاں پر اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کی انسٹرکشن بھی ریٹ کر لینی ہے اور ان کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے دوستو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم بروز اور اپن کا لینا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک ویب سائٹ سارچ کا لینی ہے ویب سائٹ کا نام ہے www.fpsc.gov.pks ویب سائٹ کو لے کے آپ نے سارچ کا لینا ہے جب سارچ کریں گے دوستو آپ کے سامنے یہ آپ کے سامنے فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کی جو ارجنل ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اوپن ہونے کے بعد آپ تھوڑا سا نیچ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک اپشن نظر آ رہا ہے جابز کا آپ نے جابز کے اپشن پر کلیک کر دینا ہے جب آپ جابز کے اپشن پر دوستو کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر دو اپشن آ چکے ہیں ایک ہے کمسولیڈیڈ اڈورٹائزمنٹ اس کے بعد نیکسٹ ہے ریٹرن سی او سیو کمپیٹیٹیو اگزامینیشن تو آپ نے فرسٹ والے پر کلیک کر دینا ہے جب فرسٹ والے کے اپشن پر دوستو کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گا اور نیکسٹ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ کنسولیڈ ایڈوٹائزمنٹ نمبر یہاں پر لکھا ہوا ہے دوہزر چوبیس کی جاب ہے اور یہاں پر ٹو ویو ایڈوٹائزمنٹ اگر آپ ایڈوٹائزمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلیک ہیار کے اپشن پر کلیک کریں گے جب اس پر کلیک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ایڈ ڈاؤنلوڈ ہو کے آ جائے گا آپ نے اس کو دیکھ لینا یہ دیکھیں دوستو میں نے کلیک کیا تو یہاں پر ڈاؤنلوڈ ہو کے آ گیا آپ یہاں پر اپنی کوالیفیکیشن وغیرہ آپ یہاں پر جو ہے اپنی ریکوئرمنٹ دیکھ سکتے ہیں میچ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ تھوڑا سا نہیں چاہیں گے پھر سے یہاں پر دیکھیں دوستو آئیٹ دیکھنے کے بعد تھوڑا سا نہیں چاہیں گے تو یہاں پر اگر فیس چلان داؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے آپ فیس چلان داؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا نہیں چاہیں گے تو یہاں پر اپلائی آن لائن کا اپشن ہے آپ نے اس پر کلیک ہیئر کے اپشن پر کلیک کر دینا ہے جب اس پر کلیک کریں گے دوستو آپ کے سامنے جو ہے نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گا اور نیکسٹ پیج میں یہاں پر ایک فارم آ چکا ہے آپ نے اس کو فیل کر لینا ہے فیل کیسے کہنا ہے آپ نے سب سے پہلے یہاں پر وہ جاب سلیک کر لینی ہے جس جاب پر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کو کافی ساری جاب نظر رہیں گی جس جاب پر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو سلیک کر لینا ہے میں انسپیکٹر پر اپلائی کرنا چاہتا ہوں میں اس پر کلیک کر دیتا ہوں جب اس پر کلیک کرتا ہوں تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ ریکوئرمنٹ ہے انسپیکٹر کی آپ اس کو دیکھ لیں یہاں پر جو ہے مینیمم اور میکسیمم ایج وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ساری ریکوئرمنٹ منشن ہے آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر جو ہے اپلائی فار دیس جاب کا افشن ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جب اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر اپنا آئی ڈی کا نمبر دیں گے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر چوز کر کے انٹر کرنی ہے اس کے بعد نیکسٹ فیز ڈیپازٹ آپ نے بتانی ہے کہ آپ نے فیز ڈیپازٹ کی جو وہ کتنا تھی تو آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں یہاں پر اپنی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر جائے اگر فیز کا پتہ نہیں ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کتنی فیز آپ نے کس جو ہے سکیل پر پے کی تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر بینک نیم اپنا بتانا ہے کہ کس بینک میں آپ نے فیز پے کی تو یہاں پر تین بینکیں دی ہوئی ہیں آپ ان میں سے ایک کو سلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد بینک برانچ اینڈ کوڈ آپ نے بتانا ہے کہ کس بینک میں آپ نے جو ہے بینک برانچ کا نام لکھیں گے کوڈ لکھیں گے اس کا کہ کس برانچ میں آپ نے جو ہے فیس بے کی اس کے بعد نیکسٹ بینک لوکیشن بتائیں گے کہ آپ کی بینک کے لوکیشن کیا ہے یعنی کہ کس شہر میں آئے تو آپ نے وہ شہر سلیک کا لینا ہے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر جو ہے یہ آپ نے ڈیٹیل دیکھنے کے بعد ایشو ایشوئنس, ڈیٹ اپ ڈومی سیل ڈومی سیل کی ایشو ڈیٹ کب ہوئی یہاں پر آپ نے ڈومی سیل پر دیکھ کے یہاں پر آپ نے کلینڈر میں سے ہی ڈیٹ منشن کرنی ہے اس کے بعد ڈومی سیل ہے ڈومی سیل آپنا بتانا ہے کہ ڈومی سیل آپ کا کس صوبے گا ہے تو آپ نے وہ سلیک کر لینا ہے یہاں پر کافی سارے صوبے دیے ہوئے ہیں آپ نے اپنے ڈومیسل یہاں پر سلیک کا لینا ہے اس کے بعد جینڈر سلیک کا لیں گی آپ کا جینڈر کونس ہے تو یہاں پر آپ نے وہ جینڈر سلیک کا لینا ہے یہاں پر میل فی میل دونوں ہیں یہاں پر آپ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ریلیجن مذہب ہے اپنا مذہب سلیک کا لینا ہے آپ کا مذہب کونس ہے تو یہاں پر آپ نے ایک کو سلیک کا لینا ہے یہاں پر میں جو ہے ایک کو سلیک کا لیتا ہوں اس کے بعد نیکس یہاں پر جو ہے دو مثل ڈسٹ ریک ہے زیلہ سلیک کا لینا آپ پر زیلہ کونس ہے تو یہاں پر آپنا زیلہ جو ہے یہاں پر سلیک کا لینا ہے جو بھی آپ کا زیلہ ہو یہاں پر سلیک کا لینا ہے اس کے بعد نیکسٹ ٹیسٹ سنٹر ہے کس سنٹر میں آپ جو ہے ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپنا وہ ٹیسٹ سنٹر بھی چوز کا لینا ہے جو بھی آپ کی نزدی کو وہ آپ نے سلیک کا لینا ہے اس کے بعد انٹرویو سنٹر آپ نے سلیک کر لینا ہے جو بھی آپ کے نزدیک انٹرویو سنٹر آپ بنانا چاہیں وہ آپ یہاں پر سلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد قوالیفیکیشن ایکسپیرنس ہے آپ نے جو ہے اپنی قوالیفیکیشن ایکسپیرنس اگر رکھتے ہیں ایکسپیرنس بغیرہ تو آپ نے وہ سلیک کر لینا ہے یہاں پر اس کے بعد یہاں پر میچ کر لینا ہے کہ آپ کا ایکسپیرنس ایسے ان میں سے ہائے یا نہیں ہے اس کے بعد نیسٹ یہاں پر اپشن ہے دو یو پوز ایسپیرنس یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ایکسپیرنس رکھتے ہیں تو یہاں پر آپ نے سلیک کا لینا ہے یس اور نو میں جواب دینا ہے اس کے بعد نیسٹ یہاں پر کہہ رہا ہے ایشوانس ڈیٹ آف ٹرانسکرپٹو دائٹ میک یو ایلیجی بل فار سیلیکٹڈ پوست آپ نے جو ہے آپ نے ٹرانسکرپٹی ایشو ڈیٹ یہاں پر کلینڈر میں سے چوز کا لینی ہے کہ آپ کی ایشو ڈیٹ کیا ہے آپ کی ڈیگری کی اس کے بعد ویدر ان گورنمنٹ آف سروس آپ نے بتانا ہے کہ اگر گورنمنٹ سروس کرتے رہے ہیں تو آپ نے یس اور نو میں جواب دینا ہے یعنی کہ پہلے کوئی گورنمنٹ جاب کرتے رہے ہیں تو آپ نے یس اور نو میں جواب دینا ہے اس کے بعد نیسٹ یہاں پر جو ہے یہ آپ کو کوڈ نظر آ رہا ہے ہم نے کوڈ جو ہے یہ انٹر کرنا ہے یہاں پر آپ نے کوڈ یہ انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے پروسیڈ ٹو کا اپشن ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جب اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گا اور نیکسٹ پیج میں آپ سے تھوڑی بہت انفارمیشن پوچھے گا اڈریس وغیرہ اب پوچھے گا اور نیکسٹ آپ کے سامنے سامنے سامنٹ کا اپشن آ جائے گا سامنٹ کے اپشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کا مکمل طور پر اپلائی ہو جائے گا تو اس طرح دوستو آپ نے یہاں پر اپلائی کرنا ہے اس طرح دوستو آپ نے جاب حاصل کرنی ہے دوستو یہ تھی جاب کے آج کی نیو انفارمیشن مزید جاب کے لیٹڈ آپ تک انفارمیشن روزانہ ڈیٹیل کے ساتھ پہنچتی رہے تو اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو بھی دبا دیں مجھے دیجئے اجازہ دوستو اللہ حافظ